امید کرتا ہوں سیریل اس میں آپ سے کر چکا ہوں آپ لوگوں کے بھرپور اسرار کے اوپر جو ہے نا میں آپ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بڑی مفصل آپ نے سٹوری جو ہے نا منہ لائف کی لاغ کر دی ہمیں تفصیلا جو ہے نا جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہوئے جس طرح سے بھی زندگی میں نشیب و فراز آئے ہمارے ساتھ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ شیئر کریں میں اپنی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سیریل کا یہ پہلا پروگرام ہے انیس سو چھاسی میں جو ہے نا اپنے والد صاحب کے جو ہے انہوں نے فلمیں خرید کر دی تھی نوے اور میرے بھائی زاہد کے لیے انہوں نے واک ان میوزک جو ہے نا ایک شاپ میوزک سینٹر کے نام سے جو ہے نا وہ در چبرجی اپنی مارکٹ کے اندر بنا کے دی والد صاحب میرے پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے آپ لوگوں کو بارہ دفع پروگرام سے بتا چکا ہوں اور بڑے چوٹی کے وکیل تھے میرا بھائی زاہد کیونکہ تھوڑی سی کریمنل ایکٹیوٹیز لڑائی جگڑے جس طرح سوڈنٹس میں ہوتے ہیں میرے والد صاحب نے اس کی من مرضی کا کاروبار کرنے پر جانا اس کی رضا مندی پر مجھے اور میرے بھائی زاہد کو جانا میوزک سینٹر کے لیے فلمیں خرید گئے دیں میوزک سینٹر بن گیا میرا بھائی زاہد وہاں پر مجھے پتہ لگا کیونکہ دکان ایک ڈیرہ ٹائپ بن گئی تھی لاہور کے بہت بڑے بڑے نامور لوگ خواجہ ساد رفیق اس کے علاوہ رئیس ٹینکی اس کے علاوہ عبد چودری اس کے علاوہ جیدہ سیخ اس کے علاوہ تحیید ببو نمبردار سلمان حمید کھوکر عامر جنگ کامران راجگر والا شاہد عدید پپو کالیہ حسن ریاض رفتن چٹا آغا شاہد اقبال گڑو یہ سارے افراد جو تھے نا میرے محلے کے میرے بھائی زاہد کے دوست تھے میں آپ کو پروگرام زاہد بھائی کے پروگرام میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ باتیں بتا چکے ہوں آج میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں جب میں میزک سینٹر پر بیٹھتا تھا نا تو میرا بھائی زاہد آتا تھا چلے جاتا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ مجھے پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ میرا بھائی زاہد جو ہے نا یہ کچھ کریمنلز ایکٹیوٹیز میں جو ہے نا ملوث ہو رہا ہے کیونکہ بیٹھنی اٹھنی لڑکے جو آتے تھے ایک والڈوں سے دو دوست تھے جعوید اور ناصر وہ اور اس طرح کے کئی ایسے لوگ اچھا نہیں لگتا میں ان کے نام میں بنوں ان کی بیٹھ کر جو آپس میں یہ باتیں کرتے تھے نا مجھے شاید یہ بچہ سمجھ دیتے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی گڑھ بڑھ کر کے ہیں بائٹ سے خیر میزک سینٹر کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے افتتاہ جو ہے نا ایٹی سکس کو کیا تھا اور ڈکیت غالباً فلم تھی جو پہلی میں نے اپنے ویڈیو سینٹر پر قرائبے دی یعنی یہ ریلیز ہوئی تھا اس وقت ویڈیو جب ہم نے میزک سینٹر بنایا تھا میں نے آپ کو پروگرم میں بتایا تھا اپنے بھائی زاہد والے میں کہ ہم نے جب میزک سینٹر کا افتتاہ کیا تھا نا تو وہ ہیپی نیر تھا ایٹی سکس کا میں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم نے اس سال کا آغاز جو تھا نا وہ خسروں کے ڈانس اور لڑکی ہیں تھا خیر نہیں تھی وہاں پہ خسرے بغیرہ اور آتش بادی ہوائی فائرنگ بغیرہ انہوں نے کی اور سال کا جو آغاز تھا نا یہ ایک شیطانی کھیل سے جو ہے نا ہوا تھا یہی سال میں میرے بھائی کی وفات ہوئی تو میں نے اس بات کو چونکہ تسلیم کیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے کیر کریں کہ نئے سال کا آغاز کل تلاوت اکلام پاک سے کروئے ہیں کیونکہ نیا سال آرہا ہے وہاں پھلی پتہ نہیں کس طرح کی حالات لے کے آرہا ہے خیر ناظرین میرا بھائی زہد جب مرڈر ہو گیا نا تو مجھے میوزک سینٹر کا شوق پڑھ چکا ہوا تھا اور میں کہانی کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا والی صاحب جو ہے کر دی اور میں نے اپنی ساری لگن اپنی ساری محنت جو ہے نا اور اپنے ساری جو انرجی جو بھی بندہ اپنے کاروبر کے لیے بڑھانے کے لیے کرتا ہے وہ میں نے ساری اس پر ویسٹ کی میں نے بڑے بڑے اچھے جی وی سی کے ٹیکنیکس کے ناغہ میشی کی پریئیں جی بی ایل کے سپیکر یہ جو لوگ مجھے جاننے والے آپ کو بتائیں گے کہ وہ بڑا ایکسیکٹیو کلاس کا میوزک سینٹر تھا ووک ان میوزک کے نام پہ ساندھار اوڈپک دکان تھی سٹیپ ان میوزک کے نام پہ تو لوگ ہم دونوں کو بڑا یعنی دوست یا گہرا ہمارا تعلق سمجھ دے کہ ووک ان اور سٹیپ ان پتہ نہیں ہے ایک ہی بندے کی دو دکان نہیں وہ بہت بڑی دکان تھی ایمیو کالج کی بیک سیٹ بھی سیڑ سلطان براہ دوستہ جس کی وہ دکان تھی خیر میں اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں میں نے بھائی کے قتل ہونے کے بعد جو ہے نا میں نے بڑی محنت کی میرے والی صاحب کا اتنا انٹرس میرے اندر کام میں وہ دیکھتے تھے کہ میں ڈیل ہی جا کے کبھی اپنے والی صاحب کو باون سو کبھی تہتر سو کبھی چھہاسی سو ایون کہ میں نے سولہ سولہ سترہ سترہ ہزار روپیا سیل ایٹی سیون ایٹی ایٹ اس طرح سے میں نے جو ہے نا میں نے اپنے بھو کو جا کے پیسے دینا تو جب بچے اپنے ماں باپ کو پیسے دیتے ہیں نا تو واحد ایک دنیا پر رشتہ ہے جو ساتھ آپ کو پروفٹ لگا کے نا وہ آپ کے اوپر انویسٹ کر دیتے ہیں میرے والی صاحب کی عادت بھی اسی طرح کی تھی وہ مجھے ڈھاکہ بٹن ہاؤس شالمی میں لاہور کے سیڈ ہاؤس تھا وہ ڈھاکہ بٹن ہاؤس تھا اس کے اوپر سیڈیاں چڑھے کے اوپر نا لاہور کے سیڈ ہاؤس کے نام پر آڈیو کی بہت بڑی ہول سیل کی شاپ تھی اس کے مالک صلاح الدین صاحب تھے نا اور میرے بائی چودری نبی عمد صاحب وہ بڑے اچھے دوست تھے ان کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے مجھے میں نے ان کو آفر کی کہ جی مجھے آپ آڈیو کیسٹس دیں تو میں ان کو بیش کر جو ہے نا آپ کو پیسے دے دیا کروں نا حالات میرے نارمل تھے انہوں نے مجھے دکان کے وزٹ کے لیے بلوایا جب میں وہاں پہ جاتا ہوں میرے فادر میرے ساتھ تھے تو میں نے وہاں سے ناظرین بیگنی کر رہے کہ چھ سات سو میں نے آڈیو کیسٹس بجانا لے لیا انہوں نے بل بنایا اور انہوں نے میرے والد صاحب کو یہ کہایا کہ یہ ٹھیک ہے بیٹے کو گئے اندھر کام شروع کرے تو پھر بیچ کے جتنی یہ بیچ لے وہ اتنی ہم سے لے جائے کرے میں آیا میں نے آڈیو کیسٹس کے جو پیسے تھے وہ ویڈیو میں انویسٹ کر دیے نتیجہ یہ نکلا گیا آڈیو خرید لیں گے دوبارہ پیسے نہیں بچے میں ان کو پاس گیا ہوں میں نے ان کو جاکا انکل صلاح الدین وہ مالک تھے آپ لوگ نیشے کمنڈ باکس میں یہ لکھیں گے کہ وہ ہی لاہور کیسٹس کے مالک تھے صلاح الدین ان کا نام تھا غالباً وہ شیخ تھے بڑے نفیس بڑے اچھے آدمی اور میرے ساتھ تو انہوں نے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کیا خدا گواہ اسی اس کا خیرد ناظرین انہوں کیسٹس دیتے نہیں اسی طرح سے جو ہے نا لیتے دیتے جو ہے نا میں کافی پیک پر پہنچ گیا تھا میرے پاس ویڈیوز جو تھی وہ جس طرح میں نے شاپ سیل کی ہے فات ہزار اور تین سو کے قریب میرے پاس ویڈیوز تھی اور ٹی ڈی کے کے جو ماسٹر سے نا جن سے ہم آڈیو کاپی یا سیلیکشنز کیا کرتے تھے وہ میرے پاس ہزاروں کی تعداد تین سے چار ہزار آپ کہہ لیں کہ کلیکشن تھی میرے پاس جن میں مختلف سانگ سے الفیٹی کے لیے لسٹیں بنی ہوتی تھی فلموں کی جو ہے نا وہ ہم جے لسٹ بناتے تھے جو کسٹمر کو دکھاتے تھے وہ اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ وہیں سے کسٹمر جانا اس کو ہمارے سٹیٹس اور میار کا اندازہ ہو جاتا تھا میزک سینٹر بڑا اچھا کاروبار تھا لوگ یہ سمجھ دیتے تھے کہ جو بندہ میزک سینٹر کا کام کرتا جاتے تھے تو سب سے پہلے کھانا میں دیا جاتا تھا کہ ناظرین بڑا گورڈن یادیں دیں دور کے ساتھ میں نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں بتایا ہے آج کیونکہ تفصیلن یہ سارے حالات آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ میرا قطعی طور پر اس طرح کا ذہن نہیں تھا اور میں آج بھی ان کاموں کو کنڈمٹ کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کریں اور لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں تاکہ وہ آپ کے اگر متاثرین کے وارثان تک پہنچیں تو ان کی جو ہے نا ان کا ان کے زخم جو ہے نا کرے دینا جائیں ان کے زخم پر جا ہے نا مرحم لگے اور ان کو یہ ہو گئے یار چلو یہ بندہ پچھتا آ رہا ہے میرے محالفین ایسے نہیں کر رہے تھے میرے محالفین کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو میرا محالف تھا اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم تو میں مارنے گئے ہیں وہ پچھلے پروگرم سکول کے دیکھ لی جگہ میں کیا لفظ استعمال کروں بڑے اس نے مجھے نا یعنی جیسے پتہ نہیں میں کتنا کوئی مظلوم آدمی مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کوئی جھگڑا ہو جاگا تو مجھے بتانا ہے زندگی میں اور سعاد میرے والد کا وہ قتل مان رہے ہیں خیر اس کے بعد ناظرین اس کا قتل ہو گیا سترہ جولائی انیس سو ترانوے گو میں نے جب اس نے ایک بالے جرم کیا میرے آگے یہ سارا جو ہے معاملہ اس نے مجھے بتایا تو وہاں پر کچھ افراد ایسے جن کو سارا لاہور شہر جانتے ہیں مجدد علی میاں گوگی بھائی ایڈوکیٹ جو زیلک چہری میں بہت بڑا نام ہے سیشن کوٹ آئی کورٹ کی پریکٹس کرتے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں زائد بھائی کے دوست تھے وہ بھی اس صلاح کے ٹائم رائل پارگ میں میاں کامی وغیرہ جنہوں نے اچھا شکر والا فلم کی جو ہے نا وہ تیار کی تھی ان کو آفیس تھا اس آفیس کے اندر یہ سارے ہی گھٹھے ہوئے ہیں وہاں پر مجدد علی میاں گوگی بھائی وہاں پر جو احساد علی شاہ وہاں پر فرحان چودری وہاں پر عمران کوریشی منہ کوریشی جو میرے آج بھائی ہیں کسی ٹائم پر میرے ان کے بڑے بردس محالفت تھی یہ تمام افراد اور سحیل بھائی باڈی بلڈر رواز گرڈن والے جو آج کے قلعہ گجرسنگ ہوتے ہیں یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس بندے نے مٹھائی مگئی میں نے انکار کر دیا خیر قصہ مقصر وہاں پر کچھ ایسے کچھ ڈرنک مشروعات چلیں کہ ان کی طاقت کو ان کی قوت کو یا ان کی جو ہے نا ان کے ردعمل کو یہ بندہ نہ جو ہے پچا سکا اس کے موں سے ساچن نکلنا شروع ہو گیا اس شخص نے جو تھا نا مجھے بتایا کہ میں نے آپ کے والد کو قتل کرنے کی نیت سے گولی نہیں ماری تھی خیر میں یہاں تک تو کہانی ٹھیک تھی پھر بعد میں اس نے کس طرح سے گرگڑ کی طرح رنگ بدلا اور اس کے الفاظ نے کون سے ایسے تلخ الفاظ تھے جو اس کو موت کی آگوش ملے گئے ناظرین آپ کو یہ پتا ہے کہ وقت جی ہے نا موت کا مقرر ہوتا ہے پہلے سے یہ اللہ تعالیٰ جس سے نہ میں دنیا پر بھیجتا ہے نا یہ لکھا چاہتا ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے تو نہ کوئی کسی کو مارتا ہے نہ کوئی کسی سے مرتا ہے یہ سب قدرت کا جو ہے کھیل ہے ناظرین آپ سے مجھے اتنا گھٹیا کم تر جیسے میں کوئی پیرلائز ہوں خدا نے مجھے کوئی دیکھنے کی سمجھنے کی کوئی سوچنے کی کچھ کرنے کی جو ہے نا صلاحیت سے محروم رکھاؤ یہ اس بندے کا اندازہ تھا میرے مطلق اس بندے نے میرے ساری والی صاحب کو مارنے کی کہانی مجھے سنائی بعد میں اسے ڈالاؤگ بولے کہ تمہیں مارنے گئے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اس کے پر کاٹ دو ہم گئے ہیں تو تم میوزک سینٹر کے ششہ صاف کر رہے تھے ہم تمہیں چھوڑ کے آگئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اے بچار آجے اپنے پیان پر آمازی روٹی کمار رہے ہیں اے نے کی بدلہ لینا ہے یعنی کہ اگر ایک بندہ کوئی کاروپار کرتا ہے اور وہ اپنے روزی کے ڈے پہ جھاڑو پھیر رہے یا وہ ششہ صاف کر رہے ہیں پانی لگا گیا خباروں کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ وہ بندہ بے غیرت ہوگا اس کی غیرت جو ہے نا نہیں ہوگی یا وہ پیرالائز آپ سمجھیں گے کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کہ یہ غلط اور یہ بوگس بات ہے میں نے اسی اس کو مانتا ہوں ہر ناظرین وہ بندہ جو ہے نا اپنے انہی الفاظ کی گرفت میں آ گیا اللہ تعالی نے اس کا قلعہ کما کر دیا میرے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی اور میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو ہے نا آر اف ہوتل ہے ٹیچالی چوگ میں میں نے وہاں پر اوپر کمرہ لے لیا تاکہ میں شہر کا جو ہے نا محول دے ایک سو موبائل تھے یہ نہیں یہ نائنٹی سترہ جلائی انہی سو ترانوے کا جو ہے یہ واقع ہے تو میں ہوتل کے جو رات میں نے گزاری وہاں پر تو مجھے آپ یقین کی جگہ کہ مجھے اس ہوتل کے اندر جو ہے نا لائٹ آف کر دی میں نے باہر سے جو ہے نا سڑک ساری ویو نظر آ رہا تھا اس کی روشنی تھی کمرے کے اندر باوجود اس کے جو ہے نا میں اٹھ کے باثروم میں جب جانے لگا ہوں نا پسٹل میرے پاس تھا میرا لائسنسی تو مجھے آپ یقین کی جگہ کہ مجھے اس طرح ہی لگا جیسے وہ شخص جس کو جس کا قتل کا مقدمہ میرے اوپر درج ہوا ہے وہ واشروم کے اندر کھڑا ہے خیار یہ میرا وہم تھا میں نے دروازہ کھولا پھر بند کیا پھر کھولا پھر بند کیا یہ اس وقت کی میری کیفیت تھی میں بڑا مطمئن تھا سو گیا اگلے دن شام چار بجے میں اٹھتا ہوں اور میں سیال گوٹ چلے جاتا ہوں وہ بھی میں نے کوئی بتایا تھا میرے ایک لالا جی تھے بڑے سیدھے سادھے تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں واقعی ایسا کام کر گزر ہوں کہ میں نے ان کے بھائی کے بدلہ لے لیا میری خالہ تھی ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی جب میں ان کے گھر جاتا ہوں تو میں آدھی رات کو وہاں پہ یعنی یہاں سے میں نکل دے دس سڑھے دس وجہ ہوں رات سے مرید کے کے پاس میرا لائسنسی پسٹل تھا اور وہ ناکا پولیس والے جو ہے نا گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر آگے سواریوں کو جائے چیک کر رہے تھے تو میں نے اپنے پسٹل نکال کرنا سپرد خدا میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا اور وہ پولیس والے ہیں ٹارچ جلاگوں نے تمام سافروں کو گاڑی سے نیچے ہوتا رہا ہے اس وقت بری ڈگیتی ہوتی تھی روڈ کے اوپر تو مجھے وہ میں بھی نیچے ہوتا گیا اور میں گاڑی کے اس اینگل پر کھڑا ہوں کہ اگر یہ پسٹل پکڑے گانا تو میرا بھی پتہ لگ جائے کہ یہاں بھی یہ سواری بیٹھی ہی تھی تو میں نے یہ سوچا تھا میں نے براؤن کلر کی چپل ہوتی ہے جو ٹیکسالی سے جیسی ملتی ہیں وہ میں نے پشاوری چپل پہنے ہی تھی بری ودروں والی تو میں نے سوچا میں بھاگ جاؤں گا لیکن وہ اس نے دیکھا ہی نہیں پھر دوبارہ ساری سواریاں گاڑی بیٹھی ہیں تو اس طرح میں سیال کوٹ گیا ہوں تو وہاں پر جب جاتا ہوں تو میرے لالا جی جائے ہیں میں جاغن کو ملتا ہوں میری خالہ اندر سے آگا بتاتی ہے لالا جی کو کہ بھئی یہ بدلہ لے آئے اس نے بندہ قتل کر دیا ہے بدلے گا تو خیر رہاں انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے تو میرے لالا جی نے آج میں یاد ہوں نے کہا تھا کر شاید انہیں میری دشمنی پو آتی انہیں فیڈی دشمنی پو آتی دی انہوں نے بیشاک پتہ نہیں ان کو کس حالات کی نظر ہو کہ انہوں نے یہ فکرہ کیا دیا یہ مجھے حالا کہ وہ میرے والی سے بڑا پیار کرتے تھے لیکن شاید ان کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے یہ بھی بات میں آپ کو بلکل حقیقت بتاؤں گا جو میں نے محسوس کیا تھا خیر میں ان کے الفاظ سے جانا تھوڑا خفا ہو کے رات پونے ایک دو بجے وہاں سے واپس نکلتا ہوں اور میں ذہن بنا لگتا ہوں کہ اب جو ہے نا پیش نہیں ہونا اور میرے ساتھ اگر کسی بندہ نے مجھے کسی ٹائم پر تھپڑ بھی مارا ہوئے اس سے بھی حساب لینا ہے کہ لوگوں نے مجھے بڑا مظلوم دیکھ لی ہے اور یہ کیا رونہ دونہ لگایا ہوئے تھوڑا لائف کا ٹریک جو ہے نا چینج کرنا کوئی مائنڈ سیٹ اب اس طرح کا تھا باپ کا بدلہ لینا کونسا کوئی جرم ہے میں تو اس کو جرم نہیں کہوں گا خیر ناظرین آپ یقین کریں کہ میں نے ذہن بڑا عجیب و غریب جو ہے نا بنا لیا تھا ایک دو محالفی نوار تھے میں ان کا گھروں میں گیا ہوں وہ نہیں مل سکے میں میرا دوست قلب ہے اب آس جگہ یہ اس وقت اچھرے لگے ہوئے تھے نا یہ غالبے نے یہاں ہی تھا اور فادر چودری فروز جو تھے انسپیکٹر تھے اچھرے نا اچھرے میں پر چودری شفقات سب وہاں پر جو تھے نا ڈی ایس وی تھے ڈی ایس وی آپریشن جب سادشاہ کا مرڈر ہوتا تھا تھا نا لٹن روڈ تھا تو انسپیکٹر ملک سوہیل لگے ہوئے تھے انہوں نے جو اینا چودری شفقات سب کو بتایا کہ وکیل دے وکیل کا کوئی لڑکا شاہد تو شفقات سب چودری فروز سب کی وجہ سے مجھے جانتے تھے میں نے پروگرامز کیا آپ نے ساری باتیں دو سنی ہیں آج ان تمام کہانیوں گے جو آپ سننے سے محروم رہ گئے ہیں بعض اوقات آپ کو کوئی سٹوری میسنگ ہے آج اس ساری میں جو اینا کو ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا تو ناظرین میں چودری فروز صاحب جو تھے ان کو چودری شفقات صاحب نے کہا کہ جی وہ تاڑا ایڑا پتی جا ہے انہیں بندہ مار جدر آتا چودری صاحب جو گئے ایسے چودری شرے کے انہوں نے کہا کہ میں پتہ کروا لیتا ہوں انہوں نے اپنے بیٹے جگہ کو فون کیا تو جگہ نے میری والدہ کو فون کیا تو میری والدہ نے اس کو گھر بلال گیا جگہ کو جگہ جا کے میری والدہ کو ملتا میرا چھوٹا بھائی عارف گھر بھی تھا تو جگہ جا کے میری والدہ کو کہتا ہے کہ ماں جی وہ بندہ ہی رہے نا وہ کوئی تنظیمی سی حالانکہ وہ تنظیمی نہیں تھا اخبار میں ایسی لگا تھا کہ وہ کی تنظیم کا جو کالہ دم تنظیم کا سرگرم کارکن تھا جس کو بھی میں نے مار دیا تو وہ میرا دوست تھا تھا کلبے بعد جگہ میرا فیملی میمبر تھا میری والدہ نے بڑا ہمیشہ اس سے بیٹوں کی طرح پیار کیا وہ بھی ماں کہتا تھا میری والدہ کو وہ میرے چھوٹے بھائی عارف کو لے کے جو ہے نا اتھانا لٹن روڈ جانے لگتا ہے تو اتنے میں آپ یقین کریں کہ چوہدری شفقات صاحب جو تھے نا یہ میرے گھر ریڈ کر دیتے ہیں ملک سویل انسپیکٹر ان کے ساتھ تھا تو یہ جب آتے ہیں تو میرا چھوٹا بھائی عارف جو تھا جگہ نے اس کی بازو پکڑی اور حقیقت میں اس کو ساتھ لے کے جانے ہی لگا تھا بچہ دن میں ریڈ ہو گیا چوہدری شفقات صاحب نے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جگہ کو یہ کہا تھا کہ جگہ اتھد ہوا آگے کہاں دسان آگئے ہیں یرانان بان آگئے ہیں تو اس نے آگئے تھے چوہدری شفقات صاحب کی کہاں تھا شہد نے اپنے پیوزہ بدلا لیتا ہے تو انہیں ساڈیزد گڑینا بنائی ہے بندہ انہیں جنون مارے ہیں چوہدری شفقات صاحب بلکل لا جواب ہو گئے تھے کتنے دبانگ افسر تھے جگہ کی نام میری والدہ بتاتی ہیں کہ آنکھیں بھی تھوڑی نام تھیں کیونکہ میرا بچپن کا دوست تھا ہم دونوں نے بڑا وقت اکٹھے گزارا ٹین ایج کی میری وہ اس وقت جدی محالفت تھی وہ جگہ کا ہی وزن تھا کہ میرے مخالفین میری آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتے تھے اور وہ مجھ سے کنی گتر آتے تھے میرا بچپن کا وہ بڑا میرے بیس فرینڈ تھا خیر ناظرین میں تھانا لیٹن روڈ میں جو ہے نا پیش شتاؤں کس طرح سے کلب آباس جگہ کو میں فون کرتا ہوں اس کے گھر پہ میں اسے کہتا ہوں کہ کدھر ہو تم ادھر ہمارے محلے میں رانہ علی حسن صاحب میرے بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلاند کرے وہ ہمارے علاقے کی سب سے زیادہ مدبر پرسنیلیٹی تھی ادھر ملک سوہیل انسپیکٹر کے ساتھ میرے بھائی چوہدری نبی احمد جو سیشن جاج لہور لیبر کورس نمبر دو سے وہ ریٹائر ہوگا اس کے بعد وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلاند کرے انہوں نے ملک سوہیل انسپیکٹر اور رانہ علی حسن صاحب کے تھرو جائے میں نے چکیا ہوا تھا کہ آپ کو شاہد پیش کرواتے ہیں سات آٹھ دن گزر چکے ہوئے تھے اس واقعہ کیا میں نے اپنے دوست قلبے بعد جگہ تر آتا کی اس کو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ جاگ پیش ہوتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا تھا میرا بڑا مخلص دوست ہے میرا جگری یار ہے میرا بھائیوں کی طرح ہے تو میں اس کے ساتھ اس کی بائیک پر بیٹھا ہوں جیو ٹیو وان ٹین کے اوپر اور میں رانہ علی حسن صاحب کے گھار آتا ہوں وہاں پر جب آتا ہوں ملک سوہیل بیٹھا ہوا تھا شریف پہلوان نام کا ایک ساب انسپیکٹر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا ہاتھ کریئے والے ایک دو کانسٹیبل ان کے ساتھ تھے رانہ علی حسن صاحب مجھے پوچھتے ہیں ہاں بیٹے تو میں نے ان کو کہا کہ انکل جی والے صاحب میں میرا بڑا پیار ساتھ ہی میں رو پڑا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے لے جاؤ یار سے کہنا کچھ نہ ملک سوہیل انسپیکٹر مجھے گاڑی میں بٹھاتا ہے تھانے لے آتے ہیں میری جامعہ تلاشی لیتی ہیں جامعہ تلاشی کے بعد مجھے لے جا کے حوالات میں بند کر دیتے ہیں راشد امین بٹھ اس وقت جو ہے نائنٹی تھری سترہ جولائی انیس سو ترانوے کوئی یہ لٹن روڈ تھانے میں ای ایس ای تائنات تھے اس وقت ان دنوں میں کفیل نامی ایک لڑکا ان سے مرادہ راج آباد مزفر صاحب سے اور راشد امین بٹھ صاحب سے میاں ساکب جو آج گئر ڈی ایس وی ہیں ان تمام تین چار افسران سے سمن نوٹل سمن آباد میں تو ایک کافین کا نام تھا میرے دوست آتیش جعوید کوئی خاتہ آجاتا ہے اس کے گھر سے وہ خات باسکر میں پھینک دیتا ہے میرا دل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس خات میں کچھ تھا میرا دوست اداس ہو جاتا ہے ہمارا ایک اور دوست تھا جوائنٹ دوست تھا آمر ذکاہ جو ہر ٹاؤن والی سائٹ ویگن کی رہائش ہے یہ بھی عوالات میں تھے تو ہم جیل چلے جاتے ہیں جیل جانے کے بعد مجھے یہی سال تھا میرے دین کے اندر یہی تھا کہ یار یہ کیا وجہ بنی کہ میں اس کو کیوں ساتھ لے ہوں اس کا نہیں آنا چاہیدہ ناظرین اس کے گھر والوں نے کوئی سوا مہینے کے بعد یا انہیں ساتھ اٹھ دن کے بعد اس کی بیل رکھوائی تو یہ بڑا اداس تھا نا مجھے جیل کے اندر ہی وہ کہہ رہے کہ بھئی میری زمانت تو ہوئی نا تو میں اپنے گھر والوں کے لی جانا نامن کا پیغام بنوں گا محنت کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا مسئیبت میں بندہ اس طرح بڑے اہدوں پر مہا کرتا ہے خیر ناظرین وہ اس کی بیل بھی لگنی جو تھے ہماری ہماری پریزنٹ بھی تھی حاضری بھی لگنی تھی نا سیشن گورڈ میں فخر آسد جاج تھے ان کی عدالت کے اندر جو تھا نا اس کی بیل بھی چل رہی تھی اور ہماری حاضری بھی تھی میں نے وہ حاضری کے دوران میں نے کہا جاج صاحب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جاج صاحب نے کہا جی بتائیں اور وہ تفتیشی جو تھا نا پہلی وہ ہماری تاریخ تھی وہ بھی چالان لے کے نا کمپلیٹ کر کے وہ بھی کوٹ کے اندر موجود تھا شریف فیلوان اس کا نام تھا ناظرین میں نے وہاں پر ایک والے جرم کر دیا دوسری دفعہ بھی اندر بلانے پر وہ ہی بات کی میری والدہ اور میری گھمسائی ہیں بڑی بہنوں کی طرح وہ بھی ساتھ تھی انہوں نے اگر میرا کے ہاتھ جوڑے گا اب نہ کرنا پرنا تمہیں پھانسی ہو جائی میں نے تیسیری دفعہ بھی روتے ہو وہ جاج صاحب کو ایک والے جرم کر لیا اور یہ کہا کہ یہ بندہ جو ساتھ تھا تک جعوید یہ بے گناہ تھا اس کا کوئی قصور نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ رہ گیر تھا اور میں نے اس کو پسٹل دکھا گیا تو مجھے یہاں سے نکالو مجھے یہاں سے نکالو